اسلام علیکم سامین یکم زیرہجہ اور آٹھ جون ہے خبر کا عنوان ہے چھتیس گڑھ میں موب لنچنگ دو نوجوانوں کی موت انہا لیلہ و انہا لیراجہون مغربی اتر پردیش کے سہرنپور کے رہنے والے دو نوجوانوں کو ریاست چھتیس گڑھ کے زیرہ رائپور کے تھانہ آرنگ کے علاقے میں کچھ نوجوانوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ہے پیٹائی تین کی ہوئی ہے دو کی موت ہو گئی ہے اور صدام نامی شدید زخمی ہے یہ واقعہ چوپس گھنٹے پہلے کا رات کے وقت کا بتا جیا ہے مرنے والوں میں چاند میاں اور گھٹو خان شامل ہے جبکہ صدام شدید زخمی ہے جو بول بھی نہیں پا رہا ہے اس معاملے میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ جب ان کو نامعلوم لڑکوں نے گھیر لیا فساد انہیں گھیر لیا تو گھبرا کر انہوں نے ندی میں چھلانگ لگا دی اور ان کی موت ہو گئی ہے بلالہ بھی صدام کا بیان ریکورڈ نہیں ہوا ہے اور اس کا بیان سامنے نہیں آیا ہے ایڈیشنل ایس پی کیرتن راٹھور کا کہنا ہے کہ معاملے کی جان جاری ہے اور اس معاملے کی ہر زاویے سے ہر بندو سے جانچ کی جاری ہے معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ تین نوجوان جو سہرنپور کے رہنے والے ہیں یہ ٹرک میں مویشی بھرکر لا رہے تھے ان نوجوانوں کو پتا چلا کہ مویشی بھرکر لے جائے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کو گھیر لیا ایک خبر یہ ہے کہ ان کو بہت مارا بہت مارا دو مر گئے ایک زخمی ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ جب ان کو گھیر لیا تو چھلانگ لگا دی بلالہ بات ایک ہی ہے اس طرح قانون کو ہاتھ میں لینا اور جانوروں کی آڈ لے کر اس طرح کسی کو ملنے کے لیے چھلانگ لگانے کے لیے مجبور کرنا یا پیٹ پیٹ کر ماننا یہ کانگی بات ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے قانون کچھ مزید سخت بنائے جائے اور جو اس طرح کے قصوروان ہیں ان کو سخت سزا دی جائے تاکہ شرپسند اناثر کے آئندہ حوصلے مزید بلند نہ ہو رائیپور مہا سمن بارڈر میں ہے یہاں پر نیچے میں تیلوں کا بہت حالات میں چوٹ کے حالات میں گرے ہونے کے سمجھ میں پتا چلا تھا جس پر تاتکال تھانا جو آرنگ کی جو پولیس ٹیم موقع پر 112 کی ٹیم پہنچی تھی اور وہاں سے 108 ایمبولینس کو بلایا کر کے جو دو لوگ اس میں سے جو گھائل تھے ان کو تاتکال وہاں مہا چمون دلچی کی سالہ پھیجا گیا تھا اور یہ جو ہے گھٹنا اسٹال پر جس مجھتی ہو جانے پایا جانے پر اس کو تاتکال یہاں تھانا پر جو آرنگ سامدائک ساس کے اندر ہے وہاں پر لائے